تو لکھیں گے سچ ایک کسی نے کہا ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پار نہیں رکھتی مگر پرواز کرتی ہے تو آپ ہمیشہ جس طرح سے بھی بات کرتے ہیں یقیناً وہ دل سے کرتے ہیں اور آپ کی آواز میں آپ کے لفظوں میں ایک خاص تحصیر ہے اور وہ تحصیر جو ہے وہ اثر کرتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس پروگرام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو گلوری ٹی وی کے گلوری کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے دن بے دن حقیقت میں بلکل خداوند کا بڑا شکر ہے ان دنوں میں اس پروگرام کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ صرف بائبل کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی موجزات ہیں وہی باتیں ہیں لیکن دن بے دن ہم وقت کے آخر پہ جا رہے ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ پرائے سب تینکیو ویری مچ اور یہ تھے پاسٹر میں نے لافتا صاحب صاحب کی ٹائٹلز کا جہاں تک تعلق ہے میرے بھائی ٹائٹلز تو خداوند دے تو بہتر ہے کام بہرحال ہوتے چلا جانا چاہیے منادی نہیں رکھنی چاہیے میرے ساتھ اگر ٹائٹل لگ جائے گا تو میری منادی جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہو جائے گی کیونکہ یہ ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ جتنا بھی وہ استعمال کرے ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں کوئی ہماری ویلیو نہیں لیکن سب اس کلام کی باتیں ہیں ہلیلویہ نیکسٹ کال ہیلو ہیلو جائے مسیح کی جی بھائی کون بور رہے ہیں میں یکو بور رہا ہوں انکل جی کیسے آپ خداوند کا بڑا شکر ہے میں آج بڑا خوش ہوں جو آپ نے یرشلم کا جو بتایا کیسے یرشلم بنا کیسے اس کا نام پرنوس کیا آپ نے اور یقین جانا میری اتنی امرو گی بہت دفعہ میں نے بیبل کو پڑھا کہ اللہ نے سمجھ سکا اور میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں اور خدا نے آپ کو اتنی اچھی تعلیم دی ہے کہ ایسے ہی آپ اس خداوند کے تعلیم میں بڑھتے رہیں ہلیلویہ ہلیلویہ تینکیو ویری مہش انکلی آپ سب بزرگ میرے لئے اس طرح دعا کیا کریں ہم ون اف دی لیسٹ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں ہیلو 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 جائے مسیح کی جائے مسیح کی رکھلا کہ آپ کو لگ رہے کہ شاید میں آپ سے بات نہیں کر رہا اور نیکسٹ کال لیتے ہیں ہیلو ہیلو جائے مسیح کی جائے مسیح جی تسکین بھائی میں عاصف بہ رہا ہوں نارویس ہے جی عاصف صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں بہت خداوند کا شکر آپ کا پروگرام دیکھا بڑی اچھی آپ نے بہت اچھا کلام دے رہے ہیں جی اس سے لوگوں کی زندگی ہیں جو بڑی بدل رہی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سپیشل فون کریں اور ان کو بولیں کہ آپ نے بڑا اچھا کلام دیا ہے اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو برکت مل گئی ہے اور آپ میری فیملی کے لیے اور میرے دوستوں کے لیے دعا میں ہمیں یاد رکھا کریں خداوند کا شکر ہو خداوند کا شکر ہو خداوند آپ کو بڑی برکت دے آپ کے بھائیوں کو آپ کی تمام فیملی کو برکت دے اسی طرح نعیم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند یہ سمسی کے نام میں ان کا سارا ڈپریشن جاتا رہے یہ سمسی کے نام میں حالیلویہ اے بھائی نعیم خداوند میں شفا پا آمین حالیلویہ نیکسٹ کال ہیلو 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 میرے خیال ہے کہ کالر نہیں ہے اب بات یہ تھی کہ خداوند جب کلام کرتے ہیں تو وہ کلام ایکیوریٹ کلام ہوتا ہے اس میں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ 99.9% ٹھیک ہے اور 0.1% کا شائب ہے کہ یہ شاید کلام اس میں غلطی آ سکتی ہے جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 42 مہینے جو تھے وہ ایکزیکلی 1967 میں آ کر پورے ہوئے 688 میں دوم آف تراؤک تعمیر ہوئی جو کہ گولڈن شرائن تھی اور 1967 میں جو جورڈن جو جب 6 ڈے وار ہوئی اسرائیل کی تو جورڈن کی حکومت وہاں پر یرشلم کے پر تب ان کا کنٹرول تھا اور وہ جورڈن وقف کے نیچے تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ اسرائیل موشہ دیان جو اسرائیل کے جنرل تھے انہوں نے جو ہے ان کی صدارت میں جو ہے کہہ لے گیا ان کی لیڈرشپ میں اسرائیلی جو آرمی انہوں نے کیپچر کیا سو یہ ساری پریشن گوئی ہیں جو ہے وہ بائبل میں ساری لکھے ہوئی ہیں حتیٰ کہ بائبل میں یرشلم کا جو ہے وہ حدود عربہ یعنی رقبہ بھی لکھا ہوئے کہ کہاں کہاں تک اس کی حدیں ہوں گی جو کہ حدیں اس پرانی حدوں کی نہیں ہوں گی بلکہ بڑی ہوں گی اور اس کو گنجان شہر کہا گیا ہے نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں ہیلو ہیلو بیٹا تحسین میں سنی بول رہا ہوں ہاں جی انکل کیسے آپ ٹھیک ہے بیٹا میں بھی وہی کہنے والوں تمہیں کہ پروگرام تو تم بیٹا دیتے ہی وہ اچھا لیکن واقعی آپ کلام بھی بہت اچھا دیتے ہیں ہلیلویہ اور وہ اثر رکھنے والا کلام ہے اور آپ کے انداز بیان میں جو اثر ہے وہ محسوس ہوتا ہے خدا ان کا شکر ہے اور خدا کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے ہمیں ایسے کہ کلام دینے والے ملے میں ہیں اور خدا آپ کو بہت بلکتے ہیں آمین ہلیلویہ جائے مسیح کی خدا ان کا شکر اور خدا ان کے نام کی تعریف ہو اور نیکسٹ کال اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم لیتے ہیں ہلو 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 جی آنٹی جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہم بہت اچھا پاک سنا رہے بڑی برکت مل رہی ہے ہلیلویہ بہت تیارے بھی لگ رہے ہو ہلیلویہ خدا ان کا شکر ہے بہت برکت مل رہی ہے آمین ہلیلویہ 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 اور نیتہ کے لئے رہا کرنا خدا ان کا شکر ہے میں ضرور کروں گا اور یہ خدا ان کا شکر ہے آپ سب کے لئے اور میں کوشش آپ سے یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے میں آپ کو انکریش کروں کہ تعریف کے ساتھ جو ہے اگر آپ questions مجھے کریں تو مجھے زیادہ خوشی محسوس ہوگی کیونکہ جب questions آتے ہیں ہم مل جل کر اور زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے بعض وقت ہمیں معلوم ہے کہ خدا ان کے کلام میں ہمارے questions سارے answer ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اور میں thank you very much کرتا ہوں آنٹی جی آپ کی خوبصورت call کے لئے اور خدا ان آپ کو برکت دے یرمیہ کی کتاب اس کے 31 چپٹر میں اگر ہم جائیں تو یرشلم کا جو رقبہ اور حدود عربہ ہے یعنی اس کا جو میہ منٹس دیں گئی ہیں وہاں پر چپٹر 31 اور اس کی 38 ورس میں لکھا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا انت فرماتا ہے کہ یہ شہر یرشلم ہنن ایل کے برج سے کونے کے پھاٹک تک خدا انت کے لئے تعمیر کیا جائے گا اور پھر جریب سیدھی کوہ جریب سے ہوتی ہوئی جو آتا کو گھیر لیتی ہے جریب یعنی میہ منٹ سٹک جس کو کہتے ہیں بچوں کے لئے ایزی کر دیا کہ وہ دی ماؤنٹ آف گریو جو ہے اس سے آتا جو علاقہ وہاں تک جائے گی اور پھر لکھا ہے کہ لاشوں اور راہ کی تمام وادی جس کو وادی حنوم کہتے ہیں اور سب کھیت قدرون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹک تک یعنی کہ ہورس جو گیٹ ہے وہاں تک آئے گی اور لکھا ہے کہ کونے تک مشرق کی طرف سے خداون کے مقدس ہوں گے اور خداون کے لئے سارا جو ایریا مقدس ہوگا پھر وہ ہمیشہ تک کبھی اکھاڑ کر نہ گرائے جائے گا یہ انڈ ٹائم کی پروفیسی ہے کہ اب جو یرشلیم تعمیر ہوا ہے یہ ان مییمنٹس کے مطابق تعمیر ہوا ہے اور اس کے بارے میں لکھے کہ اب کبھی جو ہے یرشلیم گرائے نہیں جائے گا حالیلویہ کہ خداون ییسو جو ہے وہ یرشلیم کا مالک ہے بادشاہ ہے سلامتی کا شہزادہ ہے اور وہ اس شہر کا مالک ہے اور اس کے حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی اور شہر پہ چاہے پوری دنیا کی فوجیں جہاں پہ اس کے اردگیت کیوں نہ آ جائیں اب یہ شہر گرائے نہیں جائے گا سارا سار نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں زیکر آئے کا حوالہ بھی دیکھیں گے لیکن نیکسٹ کال لیتے ہیں ہیلو ہلو ہلو جائے مسیح کی جائے مسیح کی ہر شہ مسیح کی ہلیلویہ ہاں دیتے ہیں میں میسیس گوری بات کر رہی ہوں ہاں جی آنٹی کیسے آپ ٹھیک تھا کہیں جی میسیس گوری کیسے آپ آپ کیسے ہیں بہت اچھا پیغام دے رہے ہو خداوندہ آپ کو برکت دے ہلیلویہ اور اسی طرح خداوندہ بڑھتے چلے جاؤ آمین ہلیلویہ ہلیلویہ میرا ایمان مجھے خوشی ہوتی جب ہمارے بہن بھائی اس کلام سے ٹچ ہو رہے ہیں میری باتوں سے نہیں بلکہ کلام جائے یہ ٹچ کرتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے کلام کیسی یہ سٹرونگ خدا کا یہ ہتھیار ہے ہلیلویہ ہلیلویہ خداوندہ آپ کو برکت دیں اور آپ کے گھرانے کو بھی برکت دیں اور اسی طرح خداوند میں بڑھتے چلے جاؤ آمین خداوندہ شکر ہو ہلیلویہ 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 یہ تھی میسیس گوری جو کہ بات کر رہی تھی ہانسلو سے اور نیکسٹ کال ہمارے ساتھ اگر ہے ہلو اور اگر ہم زیکر آئے کی چپٹر سیکنڈ میں چلے جائیں اور اس کی ورس ٹو وان میں دیکھیں لکھے کہ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جرے بھات میں لیے کھڑا ہے جریب جو ہوتا ہے وہ میجرنگ سٹک ہے اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس سے پوچھا تو کہا جاتا ہے اس نے مجھے جواب دیا یہ فرشتہ ہے جو جواب دے رہا ہے یرشلیم کی پیمائش کو تاکہ دیکھوں کہ اس کی چڑھائی اور لمبائی کتنی ہے یعنی کہ یرشلیم جو ہے وہ جب دوبارہ بنایا گیا یعنی کہ ہمارے دور کی جو پروفیسی ہیں اور خداوندہ کا شکر ہے کہ زکریہ اور جرمیہ نے جو کہ مسیح سے بھی جو ہے چند سو سال پہلے یہ جو پروفیسی ہیں کہیں چھ سو سات سو آٹھ سو سال پہلے وہ آج ہمارے دور میں یعنی کہ نائنٹین ہنڈر اور ٹو تھازن میں آ کر وہ پوری ہو رہی ہیں اور لکھا ہے کہ دیکھو وہ جو فرشتہ مجھ سے گفتگو کرتا ہوا تھا روانہ ہوا اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا دوڑ اور اس جوان سے کہا کہ یریشلم انسان اور اہوان کی کسرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانت آباد ہوگا یعنی کہ یریشلم جو ہے وہ ان والد سٹی جو ہے کی مانت آباد ہوگا اور اس میں انسان کی کسرت ہوگی اور بہت سارے لوگ اس میں رہیں گے اور بسیں گے اور یریشلم پرانے زمانے یسم سی کے دور تک جو ہے وہ والد جو ہے وہ سٹی تھا اس کے گرد ایک دوار بنائی ہوئی تھی جو کہ پرانے زمانے کے شہروں